پارلمن کے مشتر کا ادلاس میں حکومت نے انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے اور بھارتی دہشتگرد کلبھوشن سے مطالق بلز منظور کرا لیے اوپوزیشن کی جانب سے شدید مخالفت کی گئی لیکن ہر بار گنتی میں بلوں کی حمایت میں زیادہ ووٹ نکلے ایک دن میں تین تیس بل منظور کرا کے حکومت نے تاریخ رقم کر دی اوپوزیشن کا اوان میں ہنگامہ اجلاس سے پہلے حکومتی اتحادیوں سے رابطوں کی طرح کسی کام نہ آیا حکومت کی پارلمن کے مشتر کا اجلاس میں ریکارڈ کانون ساسی ایک دین میں تین تیس بل منصور کرا لیے گئے بابر اوان نے دوہزار سترہ کے بل میں ترمیم کے ساتھ انتخابات ترمیم میں دوہم بل دوہزار اکیس پیش کر دیا جس کی اوان میں پہلے منصوری دی اوپوزیشن کے چیلنج پر تحریک کے حق میں دو سو اکیس اور مخالفت میں دو سو تین ووٹ آئے بابر اوان نے ای وی ایم مشینوں اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق انتخابات ترمیمی دوہم بل دوہزار اکیس پیش کیا یہ بل قصت رائے سے منصور ہو گیا اس بل کے تحت الیکشن کمیشن نادرہ اور دیگر ایجنسیز کی تقنیقی معاونت حاصل کر سکے گا الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کی خریداری بھی کی جا سکے گی وفاقی وزیرہ کانو انفاروگ نسیم نے بھارٹی جاسوس کلبوشن یادیف سے متعلق عالمی عدالت انصاف نظرسانیوں غور مکرر بل دوہزار اکیس پیش کیا اسے بھی قصت رائے سے منصور کر لیا گیا اپوزیشن نے گنتی پر اعتراض اٹھایا لیکن اسپیکر نے کہا کہ گنتی ٹھیک ہوئی ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس محلقہ بندیوں اور انتخابی فرستوں کی تیاری سے متعلق انتخابی اصلاحات بل موکر کر دیا گیا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹریز چیلیٹیز ریجسٹریشن ریگولیشن ان فیسلیٹیشن بل دوزار اکیس اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکنگ سرویسز کارپوریشن ایمینڈمنٹ بل نیشنل کالیج آف آرٹس انسٹیٹیوٹ بل مسلم فیملی لاؤ ترمیمے بل اینٹی ریپ بل ہیدر آباد انسٹیٹیوٹ فور ٹیکنیکل ان مینجمنٹ سائنسز بل اسلام آباد رینٹ رسٹکشن ترمیمے بل فیمنل لاؤ ترمیمے بل کارپوریڈ ری سٹرکچرنگ کمپنیز ترمیمے بل منصور کرائے گئے اجلاس میں نون لیگ کی جانب سے پیش کیے گئے دو بلز بھی منصور ہو گئے حکومتی اتحادیوں سے رابطے سٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس سرکان اسیمبلی کورم پورا کرنے کی کوششیں ناکام ہوئی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آپوزیشن کو واضح شکست کا سامنا کرنا پڑا آپوزیشن جماعتیں حکومت کے ووٹ توڑنا تو دور کی بات اپنے بندے بھی پورے نہ کر سکی دو سو اکیس کے مقابلے میں حصف اقتلاف صرف دو سو تین ووٹ ہی کٹھے کر سکی آپوزیشن کے دس ارکان اجلاس میں نہیں آئے حکومت کے پانچ ارکان بھی موجود نہیں تھے آپوزیشن کے ارکان کیوں نہیں آئے شہباز شریف نے وجوہات بتا دی دونوں ایوانوں کے مشترک اجلاس میں قانون سازی کے ساتھ ساتھ ہنگا مارائی کا سلسلہ بھی جاری رہا اسپیکر نے بدکلامی پر قادر مندو خیل کو ایوان سے نکل جانے کا حکم دے دیا ارکین کی گنتی کے دوران مرتضی عباسی اور مراز سعید میں ہاتھ پائی ہو گئی آپوزیشن نے سپیکر ڈائس کا گھراؤ اور ایجنڈے کی کوپیاں پھار دی اس میں اختلاف کی ارکین ہنگا مارائی کے بعد ووک آؤٹ کر گئے اہم ترین اجلاس بڑا ہنگامہ ارکان نے اجلاس شروع ہوتے ہی ہنگامہ بھی شروع کر دیا یہاں بل پیش ہوا وارکان نے شور مچایا ارکان نے ایجنڈے اور بلکی کوپیاں پھار کر سپیکر کی طرف پھے کی ووٹنگ کے دوران اپوزیشن ارکان کی گنتی پر بھی سوال اٹھ گئے مرتضی عباسی نے عملے کے ہمرا گنتی شروع کی مراز سعید نے روپیا دونوں میں تلخ کلامی ہوئی اور بعد ہاتھا پائی تک جا پہنچی مرتضی عباسی اور شہریار آفریری میں تلخ کلامی دیکھی گئی عامل یاقت حکومتی سائی سے بڑھے اور پیپرز پارٹی کے آگا رفیو اللہ بھی پہنچ گئے لاول کو مائک دینے کے معاملے پر قادر مندو خیل اسپیکر کے سامنے آگئے اصد کیسر کا بھی میٹر گون گیا پی پی رکون کو احوان سے نکالنے کا حکم دے دیا آپ تھج میں رہے آپ کی آپ پہ رہے آپ اس کو پائے اس کا پاہ کرو اپوزیشن نے بلکی کوپیاں پھار کر ہوا میں لہرا دی اسپیکر ڈائس کے گہراو پر اصد کیسر پھر غصے میں آگئے پہلے دنبی کی اور پھر وائس ووٹنگ پر کاروائی چلانا شروع کر دی اس دوران اپوزیشن رہنماؤں کی اسپیکر سے تلق کلامی بھی ہوئی اپوزیشن ارکان ووک آؤٹ کر گئے جس کے بعد حکومتی قانون سازی کا عمل سپیڈ پکڑ گیا ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں آمی لیاقت حسین کا شگوفہ موضوع بحث بن گیا پارلیمان آمد کے موقع پر کہا جو ہمیشہ لاتے ہیں وہی احتمام کے ساتھ لائے ہیں آمی لیاقت کا یہ جملہ سوال بن کر وفاق وزیر علی زیدی کے سامنے آیا تو بولے وہ سسپنس والے آدمی ہیں صحافی نے سوال کیا آمی لیاقت کی ناراضی کیوں دور نہیں کرتے علی زیدی نے جواب دیا کون سا میں نے نہیں سمجھتا اسے وزیر بننا چاہیے میری تو وزیر بننے کی اوقات نہیں اللہ نے بنا دیا اب بہت احتمام سے لائے گئے اور سر کون لائے گا لائے کون ہے اچھا ہمیں لیاقت آپ سے پتہ ہے دو پتہ سے سسپنس والے آدمی ہیں وہ سسپنس کرتے رہتے تو ہمیں لیاقت خود ویسے بھی آنا تھا وہ کون سی ایسا کون سا جوئن سیشن ہے جس میں وہ نہیں آئیں ہمیشہ آئیں آج بھی آئیں چاہے بزارت مانگ رہے ہیں کیا بھو ہاں بزارت مانگ رہے ہیں کیا بھو خوش ہوئے ہیں ان کے کون سا ایم این اے مجھے بتاؤ کون سا ایم اے نہیں سمجھتا کہ اس کو وزیر بننا چاہیے سب کہتے ہیں اچھا پی ایم کے بعد ان کو لے کر گئے ہیں اپسٹس ہونا ان کا لیکن کوئی کسی کی خواہش وزیر ادم بننا بھی ہوتی ہے میری اوقات ہی نہیں ہے تو وزیر بننے کی اللہ نے بنا دیا ہے دعا ماباب کی اس گھر پرائی ملیشن نے بنا دیا وہ کیا مٹ جائیں گے پارلمن کے اجلاس میں حکومت اپوزیشن کے ساتھ کھیل گئی شہباز قل نے امران خان کے خطاب کا اعلان کیا اپوزیشن ارکان شور مچانے احوان میں واپس آئے تو بل پاس کرا لیا گیا پارلمن کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن رہنماؤں نے کانون سازی کے خلاف کھل کر دل کی بھڑاس نکالی شہباز شریف نے ای وی ایم کو شیطانی مشین کرار دے دیا خطاب میں انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو عوام سے ووڈ ملنا اب مشکل ہے اس لیے یہ ایونشن مشین لے کر آئے ہیں بربادی کا نام تبدیلی اور دھاندی کا نام ای وی ایم ہو گیا ہے مزید کہا مشاورت کے لیے سپیکر کی کوششیں ایک دھکوصلہ ہیں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آج سے ہی اگلا الیکشن ناماننے کا اعلان کرتے ہیں کانون سازی کے ذریعے آئین تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کلبھوشن یادیف کو این آرو اور الیکشن کمیشن کا اختیار نادرہ کو دینا چاہتی ہے جے یو آئی رہنماؤں مولانا آسد محمود بھی پھٹ پڑے بولے حکومت آج ملک میں افرہ تفریقی بنیاد ڈال رہی ہے اس قانون کی وجہ سے ملک میں ہنگامے ہوں گے ذمہ دار آپ ہوں گے ای بی ایم اس کو میں کہتا ہوں کہ ایول ویشیز مشین اس کو پر آپ زور لگا رہے ہیں اس سے آدھی توانائی آپ غربت پر روزگاری اور مہنگائی کو ختم کرنے پر لگاتے ہیں تو شاید اس ملک کے حالات اتنے بھولے نہ ہوتے ہیں ہم نے بار بار سپیکر صاحب سے درخواست کی کہ مہربانی کر کے آپ دیویجن کروائیں یہ ووٹنگ جو کاؤنٹ ہو رہا ہے ووٹ کاؤنٹ یہ غلط ہے پیکر نے ایک بات ہماری نہیں مانی ای وی ایم کو ہمارے اوپر مسلط کرن چاہتے ہیں یہ نہیں ہوگا ای وی ایمز کا بات ہو کلبوشن یادف کا این آر او کے بات ہو آئی ایم ایف کی خلامی کے بات سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے